ہلو جی اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ونٹر سٹارٹ ہونے والا ہے اور ہمارا فیور اور فلو بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ نے وائس کو تھوڑا اگنور کرنا ہے اور ہماری سردیوں کی ریسپیز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سردیوں میں ضرور بنائیے بیسن کے لڈو ہم لوگ بنائیں گے دانے دار بیسن کے لڈو بہت جمعی بنتے ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں بہت ہی کم انگیڈن کے ساتھ بن جاتے ہیں چینل کو کریں جی سبسکرائب تو چلتے ہیں اس پہ اہترین سی ریسپی کو بنانے کی طرف ہاں جی تو بسم اللہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک کڑاہی لے لینے اس کے اندر آپ لوگوں نے ون فورتھ کپ دیسی گھی کا ایڈ کرنا ہے ون فورتھ کپ تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کپ نہیں ہے تو آپ لوگ ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے تو چار ٹیبل سپون ہم لوگوں نے اس کے اندر دیسی گھی کے ایڈ کر دینا ہے اور دو کپ بھر کے آپ لوگوں نے بیسن کے ایڈ کر دینا ہے بیسن کو آپ لوگوں نے چھان لینا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اچھا جی بیسن آپ نے کون سا لینا ہے ایک تو موٹا ملتا ہے بزار سے اور ایک پکوڑوں والا جو بلیک والا ہوتا ہے وہ ملتا ہے سپیچلا کو ڈانے دار کیسے بنائیں ڈانے دار کیسے بنائیں اس کو سپیچولا کی نpoonsر سے پکتے کرنا ہے دانے دار کیسے بنائیں کہ مصر mصر لایکن ہے اس کو مصر نہ جار ہیں اور میں پکتے کرکا کے ل Colombia کو دانے دار پکے ہیں Imperium to high flame میں پکا ہوں جب اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی نا تب آپ لوگ نے اس کی بنائی کتم کرنی ہے یہ پروسس تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ہوتا ہے جیسے میں مسئل رہی ہوں اس کی ساری گھٹلیں آپ لوگ نے ختم کرتے جانا ہے اور جو ہم لوگ گھی ایڈ کریں گے وہ ہم سٹیپ بے سٹیپ ایڈ کریں گے کتنا ایڈ کرنا ہے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں جب بیسن تھوڑا سا کلر چینج کر دے گا اس پائنٹ پہ آکے آپ لوگ نے تھوڑا سا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے دوبارہ سے دیسی گھی کا ایڈ کر دینا ہے ہم لوگ انہیں باری باری کر کے ایڈ کرنا ہے وہ کیوں ایڈ کرنا ہے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کیونکہ مسئل نے اپنا مویسٹر چھوڑا سا چھوڑنا ہے تو ہم لوگ دیکھیں کہ ہمیں کتنا گھی کی ضرورت ہے اتنا ہی ہم لوگ ایڈ کریں گے اگر ہم پہلے سٹارٹ میں زیادہ ایڈ کر دیں گے تو بہت زیادہ نہرم بنجائے گا اور ہمارے لڈو بریکن گھ Deswegen ہم انہیں ایک ٹیبل سپون ہٹ کر گیا ESP لوگ انہیں پہلے скоро بنوڈ کر決یم اک رہنے اینڈ میں ایک ٹی بل سپوون ایڈ کیا اس کے بعد بھی ایڈ کروں کی ٹوٹل میں آپ لوگاں کو بتاؤں کی کتنے میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ڈالتی جانا ہے اور مسل تے جانا ہے اچھے طرح سے بھوننا ہے لو فلم پہ پہ پھر سے ایک ٹی بل سپوون ایڈ کریں گے ٹی بل سپوون آپ لوگوں نے ٹی سپوون نہیں لینا ٹھیک ہے جتنی قانونٹی میں آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگوں نے جب تک یہ ڈو کی فرم میں نہیں آ رہا تھا تب تک اس کے اندر ہم لوگوں نے گھی ایڈ کرتے جانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اب پھر سے ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے آپ لوگوں نے کاؤنٹ کر لینا ہے کہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے کتنا ایڈ کیا ہے دیسی کی اتنا ہی آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے ٹیبل سپون ایڈ کر کے پھر اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے بھونیں گے گھٹلیاں وغیرہ ختم کریں گے اب بس اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا اوڈ ڈالنا ہے پھر یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہوگا بہت مزے کے بنتے ہیں سردیوں میں وہ ہوتا ہے نا سرسوں کا ساغ اور مکعی کی روٹی اور مولی والے پراتھے اور گاجر کا حلوہ بہت سے چیزیں پینیاں وغیرہ ہوتی ہیں سردیوں کی سگاہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں تو سب کی ریسپیز میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی آپ لوگوں نے بس دیکھتے رہنا ہے اور ساری چیزیں بنا کے ساتھ میں ایسا فیڈبیک ضرور شیئر کرنا ہے دیکھیں اب آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ گیلا گیلا سا ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے بس اتنا ہی اب ہم لوگوں نے اس کے اندر دیسی کی ایڈ کرنا ہے اور یہ بلکل ڈو کی فارم میں ریڈی ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک ڈو کی فارم میں اس کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور اس کو ایسے مسئل نہ ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا ٹھیک ہے تاکہ ساری گھٹلیاں وغیرہ ختم ہو جائیں اب اس کو آپ لوگوں نے نکال لنا ہے کسی بھی مکسنگ باؤل میں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اچھا جی مکسنگ باؤل میں نکال کے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر زیادہ تھنڈا کر دیں گے تو یہ پھر جڑے گا نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے کہ ہاتھ لگ سکے اس کو ابھی بہت زیادہ گرم تھا اب میں نے تھوڑا تھنڈا کیا تھا اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تھا تو یہ بلکل صحیح ہو گیا تھا ہاتھ لگ سکتا تھا زیادہ آپ لوگوں نے تھنڈا نہیں کرنا پھر اس کے اندر ایک کب آپ لوگوں نے پاوڈر شوگر ایڈ کرنی ہے گھر میں چینی پیس لیجئے یا آپ لوگ دردری سی چینی بزار سے بھی لے کے آ سکتے ہیں اور گھر میں جو چینی پیسنی ہے آپ لوگوں نے زیادہ باریک نہیں پیسنی ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑے دانیں ہونے چاہیے جب وہ موک کے اندر آتے ہیں کرسٹل سے بہت مزے کے لگتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو چینی آپ کی تھوڑی تھوڑی موٹی ہونی چاہیے زیادہ پاوڈر فارم میں نہیں ہونی چاہیے اچھے طریقے سے اس کو مسل مسل کے اس کے اندر سے ساری گھٹلیاں ختم کرنی ہے اور چینی کو اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور آپ لوگوں نے ساری ایک اپ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کی تھی پہلے میں نے تھوڑی سی ایڈ کی تھی بھی میں نے تھوڑی سی رکھ لی تھی کہ میں نے ضرورت پڑے کہ میں نے دوبارہ ایڈ کر لوں گی تو ایک اپ بھر کے ہی اس کے اندر ایڈ کر دی تھی چینی تو ایک اپ ہی لگے گا آپ لوگ بھی اتنی ایڈ کیجئے گا ٹھیک ہے جب اچھے دے کیسے مکس ہو جائے گی ابھی گرم ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے زیادہ نہ نہیں کرنا اس کو جوڑ رہا ہے اسے دبا دبا کے ہاتھوں میں اور اس کی گھول سی اچھی سی بال تیار کر لینی ہے بلکل کریک فری بال بنے کی آپ کی بلکل اچھا سا لڈو تیار ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے بنائیے بڑے بنائیے جس سائز میں آپ کو پسند ہے اتنے سائز میں بنائیے میں نے چھوٹے چھوٹے ماشاء اللہ تیار کر لیے تھے اور یہ اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں نا اس کے اندر جو چینی ہم لوگوں نے ایڈ کی تھی بات میں تھوڑے تھوڑے کرسٹل سے اس کے تھوڑے تھوڑے دارند آنے سے موں میں جب آتے ہیں نا تو بہت اچھے لگتے ہیں اور جب آپ لوگ بیسن کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بھون لیں تو اس کی سمیل لانا سٹارٹ ہو جائے گی بہت اچھی خشبو آتی ہے جب بیسن بھونا ہوا ہو تو بیسن کو آپ نے اچھے دکھ سے بھون لینا ہے تاکہ وہ کچھا نہ رہے اور پھر کچھا جو ہے وہ پھر صحیح بھی نہیں رہتا اس کو ہم ڈش میں رکھیں گے اچھے دکھے سے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ لوگ نٹس بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی پستہ وغیرہ بادام یا کچھ بھی آپ لوگ اس کے اندر اوپر لگا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں نے جیسے بادام لگایا تھا اس کے اوپر اور آپ لوگ پستہ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ضرور ریسپیز ٹرائی کیجئے گا میری فیڈبیک میرے سال ضرور شیئر کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ریسپیز اور سردیوں کے لیے ریسپیز ساکھی ریسپیز ہر چیز کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں جائیے دیکھئے واش کیجئے شیئر ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بچوں کو یہ لڈو بہت زیادہ پسند آئیں گے بچوں کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے تو ان کو آپ لوگ ضرور دیجئے گا ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مہمانوں کے ساتھ سف کیجئے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اب بار یاتی اس کو ٹرائے کرنے کی بہت ہی یمی سے رڈو کھانے کی بہت ٹیسٹی بننے سے ماشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا اور ریسپیں ضرور ٹرائے کرتے رہیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ